اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے چینل پر رہے ہیں لوگ تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند لائک اور شیئر کرتے رہیں آج ہمارا ٹوپک تھا پھر سے ایک بار پیکنگ کا پیکنگ ڈالنے کے بعد اگر پریشر پوٹ اوپر نیچے ہو تو کیسے اس کو پیکنگ کو نکالیں یا پھر کاٹ کر نکالیں گے یا کیسے اور ڈالنی ہو تو کیسے ڈالیں گے تو جیسے کہ یہ ہم نے ہیڈ چڑھا دیا ہے ابھی ہیڈ چڑھنے کے بعد اس میں پائیکنگ زیادہ ہو رہی ہے اس میں پائیکنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے پریشر پوٹ یہ زیادہ اوپر جا رہا ہے اور بہت نہ کے برابر اتنا پریشر پوٹ ہو کی کپڑا پریشر پوٹ کے نیچے سے نکل جائے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے تو ہم اس کو جسے زیادہ ہے تو ہم اس کو کاٹ کر نکال دیں گے ابھی ہم اسی وجہ سے زیرو پوائنٹ فائف کی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک ایم ام اوپر سے نکال دی ایک ایم ام زیادہ تھی ایک ایم ام نکال دی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو جو ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پھر سے گرا کر دیکھیں گے ہم نے گرا کر دیکھیں دیکھیں پھر بھی یہ ہلکا سا اوپر جا رہا ہے دیکھیں کہ ہلکا سا اوپر جا رہا ہے پھر ہم اس کو ایک پیکنگ اور کاٹ دیں گے اوپر کی یہ یہ ہے آپ کی ایک ایم ایم کی اب ہم نے دو ایم ایم نکال دی اوپر سے اب اس میں رہ گئی آٹھ ایم ایم پیکنگ تو مطلب آپ کو پریشر پورٹ نہ دیکھنا ہے پلیٹ پر ٹکرانا نہیں چاہیے اور پلیٹ سے بہت زیادہ اوپر نہیں جانا چاہیے بس پلیٹ پر ٹکرانا نہیں ہے اتنی پیکنگ آپ کو لگانی ہے زیادہ نہیں لگانی ہے اگر زیادہ آپ لگا دیں گے تو جو ہے ٹاکا نہیں اٹھائے گی پھر یہ دیکھیں اتنی پیکنگ ٹھیک ہے بالکل اسی حساب سے آپ جو ہے پیکنگ ڈالنے کے بعد کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا پیکنگ کا صحیح طریقہ جو ہے پیکنگ اسی طرح سے آپ ڈالنے کے بعد جب ہیٹ چڑھائیں چڑھانے کے بعد ہیٹ کو چیک کر لیں جو ہے اچھے سے پریشر پورٹ کو نیچے گرا کے ایسے اس طرح سے چیک کر لیں کی جو ہے پریشر پورٹ کہیں زیادہ اوپر تو نہیں ہے اور جو اگر زیادہ اوپر ہوگا تو پھر آپ کی مشین ٹاکہ نہیں اٹھائے گی چلیے آگے چلتے ہیں ٹائمنگ کے لیے اچھا ٹائمنگ بھی میں بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں کی ٹائمنگ جو ہے بہت سارے لوگوں نے کہا یہ دیکھیں نورمل ہی گیج ہے مارے پاس سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہے ٹائمنگ کرنے کے بعد نیڈل اوپر نیچے ہوتی ہے ڈاؤن بہت زیادہ نیچے جاتی ہے اوپر جاتی ہے چلیے ہم پہلے نمبر میں مونٹر سے ایک سو بہتر کر لیتے ہیں فنگر دھوانے کے بعد آپ کو ایک پوائنٹ آگے جانا ہے ایک پچ آگے جانے ہیں مشین مینٹیٹس پہ جانا ہے پھر آپ کو روٹے شافٹ ہنڈے ٹو اینی پہ جانا ہے انٹر مار کے ون سیون ٹو ڈال دینا ون سیون ٹو ایک سو بہتر یہ دیکھیں ہم نے ایک سو بہتر ہی ڈالا ہے ایک سو بہتر ڈالنے ہیں انٹر مارنا یہ دیکھیں موب ٹو کنٹ آپ پھر ایک بار انٹر ماریں گے تب بتائے گا کنفرم یہ دیکھیں دکھا رہا ہے آپ کا پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک نمبر نیڈل کیلئی ہے میں نے پانچ نمبر تھی پہلے یہ دیکھیں دیا ہے ایک نمبر نیڈل فنگر دباتے ہیں ایک پیچ آپ اس سے پی ڈی سے آگے جاتے ہیں پھر جاتے ہیں مشین مینٹنس پھر انٹر پھر آپ جائیں گے شافٹ ہنڈر ٹونی پہ انٹر مارک ون ایک سو ہتتر پھر انٹر یہ پھر ایک بار انٹر ماریں گے یہ دیکھیں انٹر مارا یہ آگیا موب انٹر ٹو کنفرم یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو انٹر تھا وہ کنفرم ہو گیا آپ کی مشین جہاں آپ جو نمبر ڈالا تھا وہاں پر پہنچ چکی ہے چلیئے ہم مشین پہ آجائیے دیکھیں مشین پہ ہم پہنچی ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں گیج کو کس طرح سے آپ کو لگانا ہے یہ نورمل گیج ہے ہائی سپیڈ کا نہیں ہے ہائی سپیڈ کا دوسرا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اس سے اور یہ نورمل سائج ہوتا ہے نورمل مشین کا ہے یہ ہمارے پاس جو دو سو ایم ایم کی نیڈل وار ہے یہ اس کے لئے ہے یہ فیا کی مشین ہے دو سو سات ایم ایم کی ہے نورمل مشین ہے یہ ہائی سپیڈ نہیں ہے تو اس کو کیا کریں گیج کو اس طرح سے لگائیں گے آپ جو بوکس کا بوکس ہوتا ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اس کو اس طرح سے آپ اس کو نیڈل کو گھٹکے میں آپ کو ٹائمنگ اپر کو فسا لینا ہے اب تو لگانا کہا ہے اس کو گیچ کو دیئے دیکھیں بہت سارے نئے لوگ ہیں اس لئے میں باریت سے بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہاں کیسے لگانا ہے تو نئے لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کو گیچ کو لگانے کے بعد گیچ کو ہم نے لگا دیا گیچ کو لگانے کے بعد اوپر سے نیڈل وار کو دوا دینا بلکل گیچ کے اوپر یہ آگیا پورا اب یہ نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں نیچے والے کو ٹائمر اپر ہے یہ بڑا والا ہے تو یہ دیکھیں ٹائمنگ اس کی ہو گئی ہے اب دوسری ہیٹ کی دیکھتے ہیں اسی طرح سے دوسری ہیٹ پہ بھی لگانا ہے اسی طرح سے ٹائمنگ کرنی ہے اس کو 172 پہ اچھا اسی طرح سے ٹائمنگ کرنے کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہے کہ نیڈل اوپر نیچے ہوتی ہے اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے نیڈل اوپر نیچے ہوتی ہے تو نیڈل گرانے کے بعد اب آپ جب اس کو پہلے تو پریشر پوٹ کو چیک کریں پلیٹ سے کتنی اب نائم کرنے کے بعد آپ کو پلیٹ رکھ دینی ہے پلیٹ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں پریشر پوٹ کو دیکھنا ہے آپ کو پلیٹ پہ کتنا آ رہا ہے یہ دیکھئے پلیٹ پہ بہت اوپر آ رہا ہے پریشر پوٹ اس کا بہت زیادہ اوپر آ رہا ہے تو ہم اس کو لئے کیا کریں گے ہم اس کے لئے قائم کو لوز کریں گے کرین سیٹ کو یہ دیکھیں لوز کریں گے کرین سیٹ کو لوز کرنے کے بعد یہ دیکھئے اوپر نیچے کر کے اتنا اس کو رکھیں گے یہاں سے اتنا رکھیں گے کہ جو ہے کپڑا اس کے نیچے سے نکل جانا چاہیے اس کے پریشر پوٹ کے نیچے سے کپڑا باریک کپڑا ہے ڈبل ہلکا سا موٹا کپڑا ہے تو مطلب کہ پریشر پوٹ یہ سمجھ لیے کہ آپ کو ایک ایم ایم کا گئپ رکھنا ہے پریشر پوٹ میں آرام سے نیڈل گر جانی ہے دیکھئے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو قریب سے کتنا گئپ آپ کو رکھنا ہے یہ دیکھئے اتنا غیب آپ کو اس میں رکھنا ہے پریشر پوٹ کے نیچے سے تو آپ کا یہ ٹائمنگ ہنڈیٹ پرسنٹ بلکل ٹھیک آئے گی اسی طرح سے میں یہ دیکھئے قیم کہاں ہے قیم یہ ہے تو اس میں پیچ لوس کرنا ہے اس کو اوپر نیچے کر کے میں نے آپ کو بتا ہے سیٹ کر لینا ہے پریشر پوٹ کو جو ہے پلیٹ سے ایک ایم ام اوپر رکھنا یہ دیکھئے بلکل اتنا غیب آپ کو رکھنا ہے میں ابھی آپ کو کپڑا بھی لگا کے دکھاتا ہوں پریشر پوٹ کے نیچے کدھو ہے کپڑا کتنا موٹا ہونا یہ دیکھئے کپڑا ہے یہ اتنا کپڑا ہونا چاہیے اس کپڑے میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے یہ آرام سے کپڑا اس کے نیچے آرام سے آ رہا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم شیٹل بھی دکھائیں گے کہ شیٹل پر ٹائمنگ بلکل ایکوریٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اگر اس میں اوپر نیچے نیڈل ہوتی ہے تو آپ کس طرح سے شیٹل کو باندھیں گے کس طرح سے باندھ سکتے ہیں اوپر نیچے کر کے تو یہ پریشر پوٹ جو ہے اسی طرح سے آپ کو سارے ہیڈو کو باندھ لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو شیٹل کو باندھنا ہے ٹائمنگ کرنے کے بعد شیٹل کو کس طرح سے آپ کو باندھنا ہے تو پوری مشین کی ٹائمنگ میں نے پہلے ہی کر دی تھی کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے ایک دو ہیڈ کا مجھے دکھانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ایک دو ہیڈ چھوڑ دیتا ہوں بہلے ان کی ویڈیو بنا لیتا ہوں پھر آگے کا کام کرتا ہوں تو دیکھئے اب یہ ہم نے ٹائمنگ ہو چکی ہے اب کرین سیٹ بھی سارے باندھی ہیں پریشر پوٹ اتنا رکھنا ہے آپ کو شیٹل کیس طرح سے اب آپ کو سیٹ کرنا ہے تو آئیے اب یہاں سے ہم مارتے ہیں ون نائنٹی ایٹ کتنا ایک سو اٹھانبے یہ دیکھیں ہم نے مشین مینٹینس پہ جائے پھر روٹر شافٹ ونڈیٹ اینی پہ پہ پہنچ گئے پھر یہاں سے ون نائنٹی ایٹ مارنا ہے آپ کو کتنا ون نائنٹی ایٹ ایک سو بہتر پہ ٹائمنگ مارنے کے بعد ون نائنٹی ایٹ پہ ہی زیادہ تر ٹائمنگ آپ کی سیٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے ایک سو کنفرم کر دیا ایک سو اٹھانبے اب آجئے شیٹل پہ تو اب ہم شیٹل پہ آتے ہیں شیٹل کو کس طرح سے باندھیں گے آپ تو یہ دیکھئے اب ہم شیٹل باندھنے کے لیے پھر سے آگئے ہیں مشین پہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے کہ ہمارا جو ہے نیڈل کی جو ہے ٹائمنگ کہاں جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے زیادہ نیچے جا رہی ہے تو اب ہم پہلے نیڈل کو شیٹل میں جو یہ دیکھے کٹ ہے یہ دیکھئے ہم نے نیڈل کو ڈاؤن کیا اب یہ چیک کرنا ہے کتنی نیڈل جا رہی ہے حالانکہ اس میں دیکھئے انیس بیس آ رہی ہے زیادہ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو شافٹ سے یہاں سے شافٹ پہ سے گھما کے انیس بیس بلکل انگلی میں صرف ٹچ ہونی چاہیے آپ کی نیڈل تو یہاں سے گھما سکتے ہیں اوپر نیچے نیڈل کو انیس بیس کر سکتے ہیں ٹائمنگ آپ کی گڑھور نہیں ہوگی تو اب باندھنا کیسے شیٹل کو شیٹل میں جو ہے اتنا غیب رکھنا ہے پیچھے کہ آرام سے دھاگہ شیٹل کے پیچھے سے نکل جائے کہیں ایسا نا وہ گانٹ نہ مارے اور دھاگہ نہیں کٹنے چاہیے یہ فیلحال ابھی میں آپ کو سائٹ سے دکھا دیتا ہوں سائٹ سے اس کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ہے کتنا غیب شیٹل میں رکھیں گے کس طرح سے اس کو باندھیں گے تو نیڈل اتنی ہونی چاہیے نیچے کہ انگلی میں صرف ٹچ ہو انگلی کو فارنا نہیں چاہیے اب یہ دیکھیں ہم سائٹ سے آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو دیکھیں یہ نیڈل کتنا غیب یہ دیکھیں اتنا غیب آپ کو رکھنا ہے شیٹل باندھنے میں اور یہ چیک کر لینا پھر دوبارہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ دیکھیں اتنا ہی غیب رکھنا آپ کو ہمارا شیٹل اکی اگدم چلیے دوسری ہیٹ کا پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ٹاپر کا ہاتھ شیٹل میں نے آپ کو دکھا دیا ہے پھر بھی ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس ٹاپر کہاں آپ کو باندھنا ہے اس ٹاپر یہاں رکھنا ہے یہ درودھر اس ٹاپر رکھتے ہیں تو گانٹ مارتا ہے یا پھر ٹاکا موٹا کرتا ہے تو اس ٹاپر کی سیٹنگ آپ کو اس طرح سے کرنی ہے بلکل سینٹر میں نیڈل کے بیچوں بیچ مطلب نیڈل سے تھوڑا سا رائٹ ہینڈ پہ آپ کو سامنے جب کھڑے ہوں گے رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا ہی آپ کو پریشر پٹ آپ کو اس ٹاپر رکھنا ہے یہاں پہ سارے اس ٹاپر کی سیٹنگ یہاں پر کرنا ہے شٹل جو میں نے آپ کو بتایا بہی طریقہ ہے ہمارا اب دیکھیں ہم نے ہینڈ ایڈ مارا ہے تو شٹل کی پوزیشن جب چیک کی دیکھیں بلکل رائٹ ہینڈ پرسنٹ بہترین شٹل کی پوزیشن آ رہی ہے سارے ہیڈوں کی ایک جیسی آ رہی ہے تو اسی طرح سے نیڈل آپ کی اگر اپ ڈاؤن ہوتی ہے نیچے اوپر جاتی ہے ٹائمنگ کے بعد تو آپ کو شافٹ کو گھما کے ہی شٹل کو باندھنا ہے تو آپ کا شٹل بھی اچھا آئے گا ٹائمنگ بھی ایک کریٹ رہے گی ٹائمنگ آپ کی گھڑ بڑ نہیں ہوتی ہے میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا اس سے اچھا کوئی بھی طریقہ نہیں یہی سب سے اچھا طریقہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرتے رہے ہیں مشین ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں مشین ملکل کمپلیٹ ہے اب ہم اس میں اوئل مروا دیں گے اور رننگ چلتی رہے گی رننگ کے بعد دھاگہ ڈال کے مشین چالو ہو جائے گی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسلام